اسلام علیکم ناظرین کوہنور ایٹ نائن میں خوش آمدید میں ہوں تحمی ناش شیخ ناظرین آج کے پروگرام میں ہم بچوں کے حوالے سے خاصی طور پر گفتگو کریں گے باتیں کریں گے اور بچوں کے مسائل کے حوالے سے باتیں کریں گے کہ بچوں کے بسیکلی ایشیوز کیا ہیں وہ ایشیوز جو موکسمی ہوتے ہیں وہ تو سمجھ میں آتے ہیں کچھ ایسے ایشیوز ہوتے ہیں جو ماں نے خود سے کریئیٹ کی ہوتے ہیں جس میں ہم فیڈر کی بات کریں اس کے بہت سے مسائل ہیں ہم پیمپرز کی بات کریں اس کے بہت سے مسائل ہیں سکن الرجی میں آ جاتا ہے اس کے ساتھ ساتھ موسمی تبدیلی کی وجہ سے بھی بہت سے مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے پیرنٹس کو اور پیرنٹس میں زیادہ کونشیس زیادہ ماں ہوتی ہے چونکہ ماں بچے کو چوبیس گھنٹے زیادہ زیادہ لک آفٹر بھی کرنا ہوتا ہے اور بچے اٹیچ بھی ہوتا ہے اس کے ساتھ ساتھ میں یہ چاہتی ہوں کہ کوویٹ پر ہم بات کریں گے بہت سے پروگرام آپ کے سامنے کوویٹ کے حوالے سے میں نے یہاں پر اورگنائز کیا آپ کے سامنے پیش کیے جس میں مقلب ڈاکٹر سے ہم نے رائے لی ہے لیکن بچوں کے حوالے سے کوویٹ جو ہے اس کو ہم نے ڈسکس کچھ خاص نہیں کیا میں یہ چاہتی ہوں کہ کوویٹ کے اثرات ایک سال سے لے کر بارہ سال تک کی عمر پر بچوں پر کتنے ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے یا کس حد تک ہوتے ہیں ہم ڈیٹیل کے ساتھ اس پر بات کریں گے جہاں پر ہم بچہ کہتے ہیں وہاں پر ایک دو تین چار اور اسی طرح سے لے کے ففٹین یئرز تک ہم کہتے ہیں کہ ابھی چھوٹا بچہ ہے تو ففٹین یئرز کے بچوں پر کوویٹ کے سرحاں سے اثر انداز ہوتا ہے اور ان کی جو ایمیون سسٹم ہے جو پاور آف ریزیسٹنس ہے اس کو کسرحاں سے بڑھانا ہے کسرحاں سے منیج کرنا ہے اس پر میں چاہتی ہوں کہ ہم آج ڈیٹیل سے بات کریں گے آپ کو پتہ ہے کہ فیسٹو یعنی کوویٹ کی جو دوسری لہر ہے اس وہ بڑی زورشور سے جاری ہے تو بچوں کو بچانا ہے بڑوں کو بچانا ہے سب نے اپنے آپ کو بچانا ہے تو خصوصی طور پر بچوں کے حوالے سے ہم آج کے پروگرام میں بات کریں گے دیہان کے ساتھ پورا پروگرام دیکھئے گا کیونکہ آج کے پروگرام میں جناب جو پرسنیلٹی میرے ساتھ سٹوڈیوز میں موجود ہیں کسی تارف کے مہتاج نہیں ہے بیس سے پچھت سال کا عرصہ ہو گیا پریکٹس کرتے ہوئے مختلف گورنمنٹ ہاسپٹلز میں سرف کرتے رہی ہیں اور اس ٹائم پرائیوٹ سیکٹر میں بھی مختلف جگہوں پر سرف کر رہی ہیں میرے ساتھ اس ٹائم جناب بہت ہی ہمارے اچھے زبردست ڈاکٹر ہیں چائز سپیشلس ڈاکٹر شویب احمد السلام علیکم والیکم السلام کیا حالتی ہوگا اللہ کا شکر سب سے پہلے تو ڈاکٹر تینکیو سو مس بڑے بیزی ڈیز ہیں آج سل ڈاکٹر کے مجھے سیز کا احساس ہے لیکن آپ نے ہمیں ٹائم دیا بندل آف تینکس سیم گفتگو کے سلسلے کا ڈاکٹر باقاعدہ آغاز کرتے ہیں سب سے پہلے ہم بات کریں گے کوویج کے حوالے سے جیسے کہ میں نے پروگرام کے آغاز میں بھی بات کی ہے کہ کوویج یعنی ایک سال سے لے کر بارہ سال تک کی عمر کے بچوں پر کس حد تک اثر انداز ہوتا ہے یا نہیں ہوتا جہاں پر ہم پرسنٹیج کی بات کرتے ہیں جو نیشنل سروے اور انٹرنیشنل سروے کے مطابق چھوٹے بچے سے کم اثرت کی ہے کیا تینکس جی بلکل ایسا ہی ہے بچوں میں ڈیفرینٹلی بچے اسے افیکٹ ہوتے ہیں افیکٹ نہ ہونے والی تو بات نہیں ہے یہ ایک وبائی مرض ہے اور یہ بسیکلی آپ کو بتا ہی ہے کہ کھانسنے سے اور جو ہے وہ ڈروپلٹس جو ہوتے ہیں جو مو سے نکلتے ہیں بنیادی طور پر یہ اس سے پھیلتا ہے اور اس کے پھیلنے کی وجہ سے بچے بڑے ازیلی اس کی ازاد میں آجاتے ہیں کیونکہ بڑے کے ساتھ وہ ٹیشت ہوتے ہیں تو اگر بڑوں میں کسی میں بھی کوئی ایسا انفیکشن ہے اور ہمارے ہاں تو کیونکہ ایک کمیونٹی ہوتی ہے جہاں پہ ہم لوگ مل بے رہتے ہیں ایک ایک گھر میں کے ایک 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 فیملیز ہوتی ہیں اور ہر کوئی چھوٹے بچے کو پیار کرنا تو لازمی ہے اور اگر نہ کیا جائے تو وہ شاید وہ چھوٹے ہوگی ہیں وہ نب من بے رہے ہیں تو اس کی وجہ سے بچوں کو افیکٹ ہونا تو ایک نیچرل سی بات ہے کہ بچے بچے اسے افیکٹ ہو سکتے ہیں اب اگر ہم یہ دیکھیں کہ بچے کتنے ایسے ہوتے ہیں جو اسے بہت زیادہ کمپلیکیشن میں چلے جاتے ہیں یا بہت سیریز چلے جاتے ہیں تو اس کا جو انٹرنیشنل اور نیشنل ایتر ہیں اس میں ان کی تعداد فارچونیٹلی بہت کام ہے اس کی وجہ شاید ان کی امنیٹی لیوز ہے جس کی وجہ سے وہ اس کی شدت میں نہیں جاتے تو احتیاطی تدابیر تو وہی ہے آپ نے بیشمار اس پر پروگرام کیے ہیں اور اس میں آپ نے لوگوں کو بہت ساری اویرنیس دی ہے تو بنیادی ایس میں ہے وہ تو یہی ہے کہ آپ فیس ماسک استعمال کریں اور ہاتھ دوئیں اور دوسری چیزیں اور بچوں کو ہینڈل کرتے ہوئے یہ ساری جو چیزیں ہیں وہ آپ نے کرنی ہے جو بڑوں کے لیے احتیاطی تدابیر ہے وہ چھوٹوں کے لیے بھی ہے لیکن اس میں جو زیادہ احتیاط والی بات ہے میں آرڈینس کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ اگر ماں آپ کو منع کرتی ہے کہ میرے بچے کو نہ اٹھائیں آپ کو نزلہ زکام ہے تو آپ پلیز اسے نراز مت ہوئیں آپ اسے خفا نہیں ہوئیں کہ جی اس نے ہمیں کیوں روکا ہے تو یہ اپنے بچے کی پروٹیکشن کر رہی ہے تو یہ اس کا بنیادی حق ہے اور اس کو کرنا بیچے گی اور اس بات کو سمجھیں نراز کی طرف ہے اس کو سمجھیں نراز کی طرف نہ لے کریں بلکل اور یہ وہ کیونکہ وہ بچہ خود سے اپنی پروٹیکشن نہیں کر سکتا اس کی ماں نے ہی اس کی پروٹیکشن کرنی ہے تو اس کی اس چیز کو سمجھیں احتیاط کریں کم سے کم لوگ اس بچے کو ہینڈل کریں جتنے کم لوگ ہینڈل کریں گے اس کا انفیکشن ہونے کے چانسز اتنے کم ہوتے چلے جائیں گے ماسک لازمی استعمال کریں ہم تو ماں کے یہ کہتے ہیں کہ آپ نے ہی من کے اس کو فیڈ بھی کرانا ہے تو ماسک ڈیفنیلی استعمال کریں اچھا ماسک استعمال کریں اگر آپ کے پاس آویلیبل نہیں ہے اچھا ماسک آویلیبل نہیں ہے تو عام جو سرجیکل ماسک جو پہ استعمال ہوتا ہے وہ آپ کر لیں اگر وہ بھی نہیں ہے تو مل مل کا کپڑا لیں پانچ سے تین لگائیں موں کے آگے رکھیں جو ہمارے بہت ہی غریب لوگ ہیں جھومپڑیوں میں رہتے ہیں کرتے ہیں دھیاتوں میں رہتے ہیں جن کو نہیں پتا بیچاروں کو یا جن کے پاس آویلیبلیٹی نہیں ہے تو وہ کم از کم ایک کپڑا مل مل کا لے کے یا کٹن کا کپڑا لے کے اس کی پانچ سے تین لگا کے وہ موں کے اوپر وہ ماسک لگا کے تو آپ نے بچے کو فیٹ کر آ لیں بار بار ہاتھ دوئے انڈیو بچے کو دوسرے لوگوں کے پاس نہ جانے دیں دوسرے لوگ بھی اتیاد کریں وہ بچے کو نہ اٹھائیں سفائی کا خیال دکھیں تو بچے کا انفیکشن ہونے کے چانسز کم ہو جتنا ہم اس سے بچیں گے وہی اس کا ٹریٹمنٹ ہے بلکل ٹھیک ہے اس کو ابھی تک یہ ایک وائرل ڈیزیز ہے اس کا کوئی انٹی بائیٹک کوئی ایسی چیز ہے نہیں ہے بلکل ویکسین بن رہی ہے ابھی وہ ٹرائل بیسیس پہ ہیں جب وہ آئیں گے پھر اس کی دیکھا جائے گا کس ویکسین کی کتنی افیکیسی ہے کس ایج گروپ میں ریکمینڈی ہے کس میں نہیں ہے وہ پھر بات کی باتیں سب سے پہلا ٹریٹمنٹ ہی اس کا یہ ہے کہ بچاؤ بچاؤ کو آپ حفاظی تدہ بھی نہ سمجھیں بچاؤ کو آپ ایزا ٹریٹمنٹ لیں ٹھیک ہے کہ یہ ایک ٹریٹمنٹ ہے اور ٹریٹمنٹ اس کے کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ بیماری کو لگنی نہ لیں جتنا آپ بیماری سے بچیں گے اتنی ہی بیماری جو ہے آپ کا بچہ محفوظ رہے گا آپ کے باقی گھر والے محفوظ رہیں گے بڑوں کے لیے بھی وہی احتیاطی تدہ بھی رہے اور صرف کوویٹ کیوں ہماری آنکھیں صرف کوویٹ پہ کیوں کھلی ہیں دیکھیں عام نزلہ زکام خانسی میزل خسرہ لٹرم بٹرم جتنی بیماریاں پہلے وائرل چل رہی تھیں وہ ساری ڈروپ لیٹ سے پہنتی ہیں ایک سے دوسرے کو لگتی ہیں اور اگر ہم ماسک لگاتے ہیں یا سپائی کا خیال لگتے ہیں تو ہم ان بیشمار بیماریوں سے بھی بچ سکتے ہیں بہت اچھی بات آپ کر رہے ہیں گروپ لیٹ کے حوالے سے یہ گروپ لیٹ کا ورڈ جو ہے یہ میں اور آپ اور ڈاکٹرز تو سمجھ سکتے ہیں لیکن ایک گاؤں سے تعلق رکھنے والا ایک وہ ماں جو پڑھی لکھی نہیں ہے ان کو یہ گروپ لیٹ کا ورڈ سمجھ نہیں آتا میں آپ سے یہ چاہتی ہوں کہ چھوٹا سیک پیکٹیکل ایک اگزامپل ہم اپنے ناظرین کے سامنے رکھتے ہیں ہر گھر میں اگر آپ سات فیملی میمبرز ہیں پانچ ہیں تین ہیں چار ہیں تو کسی نے کسی کو خانسی بھی ضرور ہے موسم چینج ہو رہا ہے فلو بھی ہے اگر آپ کو چھینک آ رہی ہے اگر آپ کو خانسی آ رہی ہے تو آپ نے کس طرح سے کرنا ہے یہ بتا دیتا ہوں پہلے تو میں یہ دروپ لیٹ کے بتا دوں کہ دروپ لیٹ بیسیکلی ہم اس کو کہتے ہیں کہ جب ہم بات کرتے ہیں یا ہم خانسی کرتے ہیں یا چھینک آتی ہے تو ہوا ہمارے موں سے باہر نکلتی ہے بات کرتے ہیں اس کا پریشر کام ہوتا ہے خانسنے سے اور پڑھ جاتا ہے اور چھینکنے سے بہت زیادہ ہو جاتا ہے اب جتنا اس کا پریشر ہوگا ہمارے موں کے اندر جو سلائیوہ ہے جو تھوک ہوتا ہے وہ اس کے ساتھ اس کے چھوٹے چھوٹے کتری جو ہے مبائنے کھاتے ہیں اس کو ہم دروپ لیٹس پولتے ہیں اب اگر بات میں کر رہا ہوں تو وہ دروپ لیٹس نکلیں گے لیکن وہ زیادہ دور تک نہیں جائیں گے اگر میں کھانسی کر رہا ہوں تو وہ دروپ لیٹس زیادہ دور تک جائیں گے کیونکہ پریشر ہے پریشر بڑھ جائے گا اور اگر میں چھینکتا ہوں تو اور پریشر بڑھے گا اور دور تک جائیں گا تو اس لیے وہ دروپ لیٹس کا تو یہ ہے اب بات کرتے ہوئے اگر ہم ماسک استعمال کر رہے ہیں تو it is more than enough بلکل ٹھیک ہے اس کا پریشر اتنا نہیں ہے کہ وہ اس کو بہت دور تک جانے دے گا بلکل ٹھیک ہے کھانسی کرتے ہوئے پہلے یہ بتایا جاتا تھا کہ ہاتھ موں پہ رکھ لیں تو ہاتھ مناسب نہیں کیونکہ ہاتھ آپ نے کسی اور سے ہاتھ ملا لیا یا کہیں آپ نے اس سرفیس پہ ہاتھ رکھا تو وہاں پہ جرسیم لگ جائیں گے بلکل ٹھیک ہے اس لیے اس کو رکمنٹ نہیں کرتے اب اس میں یاد تو یہ ہے کہ آپ کے پاس ایک موٹی تیہ والا ٹیشو پیپ پر ہو بڑا والا وہ آپ استعمال کر لیں کرنے کے بعد اس کو پاکٹ میں رکھ لیں یا کہ جہاں بھی ڈسپوز کرنا ہے اس کو پروپرلی ڈسپوز کر دیں ٹھیک ہوگا اگر وہ نہیں ہے تو پھر اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کو اس طرح سے کریں بلکل ٹھیک ہے اس طرح سے جب آپ کریں گے تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کے ہاتھ محفوظ ریں گے ٹھیک ہے اور آپ جو ہے وہ دوسری سرفس کے اوپر اس کو نہیں ہلائیں گے بلکل ٹھیک ہے ہاں آپ کی ڈیفنیٹلی آپ کا کاف یا بازو تھوڑا سا ہوگا وہ آپ گھر جا کے واش کریں گے چینج کریں گے تو وہ ٹھیک ہو جائے گا بلکل ٹھیک ہے اچھے ڈاکٹر بلکل ٹھیک ہے ڈاکٹر آپ کے حوالے سے بھی بتائیے گا میں نے کچھ لوگوں کو ایسا کرتے ہوئے دیکھا ہے اور آپ چونکہ ڈاکٹر ہیں تو آپ بہترین رائس حوالے سے دیں گے کہ کیا کرنا چاہیے جب چینک آتی ہے تو کچھ لوگ تو بڑے اچھے انداز میں چینک لیتے ہیں سائٹ پہ ہو کے بازو پر واش روم میں جا کے کچھ لوگ اس کو آواز کو کنٹرول کرنے کے لیے پروپر نہیں چینکتے شاید آپ میری بات سمجھ با رہے ہیں اس کے کیا نقصانات ہیں دیکھیں یہ ایک خودرتی عمل ہے چینکنا اور یہ ایک ریفلیکس ایکشن ہے ریفلیکس ایکشن ہم یہ کہتے ہیں کہ کوئی ایکشن ہوا اور بارڈی نے آٹومیٹیکلی اس کے خلاف ایک ایکشن کیا مثال کے طور پر آپ کو ناک کے اندر کوئی چیز محسوس ہوئی خراش ہوئی کچھ ہوا تو وہ بارڈی یہ سمجھتی ہے کہ ناک کے اندر کوئی ایسی فوران بارڈی چلی گئی ہے یا کوئی ایسی چیز چلی گئی ہے ڈسٹ ہے یا کوئی ایسی چیز ہے یا کوئی انسیکٹ ہے مایکرو یا چھوٹا جو کہ ادھر چلا گیا ہے اور اس کو باہر نکالنا ضروری ہے یعنی تو وہ آگے جا کے پروبلم کریٹ کر سکتا ہے ٹھیک ہے تو ایک ڈم سے پیپرو میں ہوا برے گی اور وہ زور سے باہر نکالیں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اب یہ جو عمل ہوتا ہے اس سے وہ چیز واش اوٹ ہو جاتی باہر نکل جاتی ہے ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہے فلو میں بھی یہ ہوتا ہے کہ جب ہم ناک میں وہ پانی سا آتا ہے تو اس کی وجہ سے ایریٹیشن ہوتا ہے تو چھینکی آنی شروع ہوتا ہے ٹھیک ہے اور وہ پانی کو باہر نکالا جاتا ہے یہ کیا جاتا ہے ٹھیک ہے اگر ہم اس کو زبردستی روکتے ہیں کچھ لوگ یہ کرتے ہیں آپ کو پکڑ کے اس کو زبردستی روک لیا یا اس کو کیا ٹھیک ہے بلکل اب پیچھے سے پریشر بہت زیادہ اور یہ اچھا خاصا پریشر ہوتا ہے اب یہ اس کی ایکزیکٹ ویلیو بھول گئی ہے لیکن یہ اچھے خاصا پاؤنٹ میں اس کو میجر کیا جاتا ہے اور یہ ٹھیک ٹھیک پریشر ہوتا ہے اس کے ساتھ آپ ڈیمیج کر سکتے ہیں اپنے لنگز کو بھی ڈیمیج کر سکتے ہیں آپ اپنے جو آپ کے ہوتے ہیں ووکل کارس ان کو بھی ڈیمیج کر سکتے ہیں ان کو وہ ان میں سے گزر کے آتا ہے وہاں پہ ایریٹ ہوتا ہے وہاں پہ جگہ جو ہوتی ہے وہ کم ہوتی ہے اچھے یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے جو ڈاک سا باتا رہے ہیں اکسر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ چھینک آتی ہے تو ہم چھینک کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم بڑی زبردستی گیدرنگ میں بیٹھے ہیں یا کوئی بندہ ایسا پاس بیٹھے ہیں میں اس کے سامنے چھینک ماروں گی یا ماروں گا تو بڑا بورا لگے گا ایسے جو لوگ بھی اپنی چھینک کو کنٹرول کرتے ہیں یہ بہت غلط ہے اور اس کے کیا کیا نکسانات ہوتے ہیں یہ دوکسا بتا رہے ہیں دھیان سے سنویے تو اس میں جو ہے آپ کے سونڈ باکس کو ڈیمیج ہو سکتا ہے آپ کے جو جو ہے ونڈ پائپس ان کو ڈیمیج ہو سکتا ہے نیچے لنگس کو ڈیمیج ہو سکتا ہے تو اس کے کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس کے چھینکنے کی کدرتی عمل ہے کدرتی چیز ہے اگر آپ کو آگی ہے آپ کو دیکھنے کیا سکتا 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 ہے کیونکہ موسم ہے ہمارے ہیں ہمارے ہیں سموک بہت زیادہ ہے فلو کا انصر زیادہ ہے کوویٹ کا بیچ میں آگیا ہے سارا کچھ تو ایسی چیز ٹیشو پیپر آپ نے پاس یا جیسے میں نے بتایا وہ کر کے اور ایک سائٹ پہ ہو کے اس کو تھوڑا سا کر لیں لیکن اس کو آپ آپ زبردست ہیے گھر روکیں گے تو وہ وہ پڑا نفشان دے کر سکتا ہے ملکل ٹھیک ہے دوکٹ سب آجاتے ہیں جناب بچوں کے حوالے سے جو میرے آپ کے اور ہم سب کے ہیں اور مسائل بھی یقین ہم سب کے سانچے ہیں بچوں کے ساتھ مسائل ہیں نیو بارنڈ بیبیز بڑے پیارے لگتے ہیں کیا کیا ایسیوز ہیں ان کے ایسیوز تو بہت سارے ہوتے ہیں اس میں سے کچھ ایسے ہیں جو ہم پبلکلی لوگوں کو بتا سکتے ہیں ٹھیک ہے اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جو ہم نہیں بتا سکتے وہ ڈاکٹر نے ہی اس کو ہنڈل کرنا ہوتا ہے اگر ہم وہ اوپن ایر میں اس طرح سے پروگرام میں بتائیں گے تو وہ باز کا اس کا چیزیں خراب ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے تو اس لیے جو موٹے موٹے ایشوز ہیں ان پر ہم بات کر لیں یہ نا نا کیر کرتے کرتے کچھو اوری ماں ہی کر لیں لیکن وہاں تک بتائیے گا جہاں تک ہنڈل کریں بالکل ٹھیک ہے اس میں آج کل جو موسم ہو گیا ہے چینج اس میں خنکی بڑھ گئی ہے ٹھیک ہے پہلے تو میں ماں کو یہ کہوں گا کہ جس گھر میں چھوٹے بچے ہیں ایون نیوبارن ہیں یا وہ تین چار مینے کی عمر تک کے ہیں ٹھیک ہے پلیز آپ لوگ اے کنیشن کا استعمال نہ کریں ٹھیک ہے اور اس کو خنکی کو نہ بڑھائیں اور تھندک نہ کریں ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ جو ہے آپ پنکھا جو ہے وہ تیز نہ لگائیں فین جو ہے وہ تیز استعمال نہ کریں کیونکہ لوگ آج کل شوقی آپ بلینکٹ لے لیتے ہیں اور فین چلا لیتے ہیں فین چلا لیتے ہیں چھوٹے بچوں میں یہ پرابلم کریٹ کرتا ہے چھوٹے بچوں میں ایک پرابلم بہت بڑا یہ ہوتا ہے کہ ان کا ناک بند ہو جاتا ہے جب ناک بند ہو جاتا ہے تو ان کو سانس لینے میں بہت دکت ہوتی ہے اور سانس لینے میں جب دکت ہوتی ہے تو اس کے ساتھ ناک کی آوازیں بھی آتی ہیں خرک خرک کی آوازیں آن میں ہوتی ہیں بچوں میں بوٹل ہوتی ہے ناک بند ہو جاتا ہے سانس نکلتا نہیں نہ بھی بوٹل ہو بچہ سوئے گا نہیں ماں لٹاتی ہے بچہ تھوڑی دیر کے لیے سوتا ہے پانچ منٹ کے بعد اٹھ جاتا ہے وہ بچاری کندے سے لگاتی ہے داس پندرہ منٹ میں اس کو سلاتی ہے پھر جب نیچے لٹاتی ہے پھر وہ پانچ داس منٹ بعد اٹھ جاتا ہے وہ ساری رات اس کی یہ پریکٹس چلتی رہتی ہے دلکل ٹیک ہے جب وہ چھاتی سے لگاتی ہے اس کے اوپر ہاتھ رکھتی ہے تو اس کو چھاتی سے واضح ہاری ہوتی ہے خرر خرر ہو رہی ہوتی ہے اب وہ بچاری پریشان ہو جاتی ہے کہ بدا نہیں میرے بچے کو نمونیا ہو گیا ہے اس کو تھنڈل آگئی ہے اس کو کیا ہو گیا ہے تو وہ پرومن مجھتی ہے اور مارے انفرچنیٹلی میں یہ کہوں گا کہ جن لوگوں کا ایکسپیئرینس نہیں ہے بچوں میں ان کے پرائیوٹ کلینکس کے اوپر جب جاتے ہیں اسے بچے کو لے کے تو وہاں پر ان کو ایزا انفیکشن ٹریٹ کیا جاتا ہے انٹی بارٹکس دی جاتی ہے چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ہوتے ہیں اور پھر اسے موشن سٹارٹ ہو جاتے ہیں ضرورت بھی نہیں ہوتی ضرورت بھی نہیں ہوتی تو پہلے تو میں ماں کو یہ کہوں گا کہ آپ نے ایک کام یہ کرنا ہے کہ پنکھا نہیں چلانا گئر کنیشنل نہیں چلانا بچے کو جب لٹانا ہے تو آپ اگر آپ سمجھ دی ہیں کہ ناک سے آوازیں آ رہی ہیں تو تھوڑا سا بچے کا سار انچہ ہونا چاہیے جتنا بچے کا سار انچہ ہوگا اس کا ناک کمپیرٹیوٹی کھول جائے گا ٹھیک ہے جب بچے ماں کندے سے لگاتی ہے تو اس کا ناک کھول جاتا ہے ٹھیک ہے جب وہ لٹاتی ہے وہ زیادہ بند ہو جاتا ہے بلکل اور وہ اٹ جاتا ہے وہ اٹ جاتا ہے ٹھیک ہے تو اس کو تھوڑا سا پیلو وغیرہ راک کے اس کو کر لیں لیکن پیلو ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ اس کو تکلیخ ہو کر دن میں میں تو بچوں کو ایڈوائز کرتا ہوں کہ بی بی کھوٹ جو ہوتے ہیں اس کے اندر راکے تو آپ اس کو کر لو مینے چاہیے بلکل ٹھیک ہے سر اس میں آٹومیٹکلی ہو جاتا ہے بلکل ٹھیک ہے ہو جائے گا دوسرا یہ ہے کہ ہم اس میں نورمس لائن کے ڈروپس استعمال کرتے ہیں صرف نمکین پانی ہوتا ہے آپ گھر میں بھی بنا سکتے ہیں بنے بنائے بزار سے 20-25 روپے کے مل جاتا ہے ایسی نہیں مل جاتا ہے نوسترلز میں ڈال دیگے اپنے ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق جو ہے اس کو استعمال کریں اس بچے کے عمر کے حساب سے ہم بتاتے ہیں کہ کتنی جتنی عمر ہے اس کے حساب سے بتاتے ہیں بلکل ٹھیک ہے بہت چھوٹا بچہ ہے تو ایک ڈروپ سے کام چل جاتا ہے دونوں سائٹ پہ ایک ایک ڈال دیں اگر بڑا بچہ ہے ایک مہینے ڈیڑھ مہینے تو ان دو دو ڈروپس بھی ڈال دیتے ہیں تین چار مہینے کا بچہ اگر اس پرابلم میں آ رہا ہے تو تین تین ڈروپس بھی ڈالے جا سکتے ہیں بیری سےیف کوئی مسئلہ نہیں ہوتا بلکل کوئی وہ سانس کی نالی میں نہیں جاتا کچھ نہیں ہوتا اسے اس کا نا کھل جاتا ہے چار پانچ کے پانچ کے نا کھلا رہتا ہے چار میں چھتے پانچ کے پانچ کے پانچ کے پانچ کے آد آپ رپیٹ بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے اب یہ اسے بچے یہ میں اس لیے بات کہہ رہا ہوں کہ میں نے ایسے بہت سارے بچے دیکھے ہیں جن کو صرف اتنا ایک ہے کہ آپ نے نورمسلائن ایڈوائز کرنا ہوتا ہے ٹیس روپے والا ٹھیک ہے اور اس کو پانچ پانچ سورپے والی انٹیبارٹک لگ رہی ہوتی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے نیبولیز کیا جا رہا ہوتا ہے اور نیبولیز میں بھی آپ یا تو بینٹولین استعمال کریں گے یا اپرتوپیمرومیڈ استعمال کریں گے یا کچھ برکول کریں گے برونکوڈیلیٹر آپ اسٹم آپ اسٹمال کریں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے وہ تو وہاں پہ کچھ ہے ہی نہیں صرف ناک باندھا ہے ٹھیک ہے تو یہ ایک ماں کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ بچے کوئی چیزوں سے بچائیں اگر آپ بچے کو ایسا مسئلہ ہے تو فوراں انٹیبارٹک کے پیچھے مات بھاگیں آپ نے ڈاکٹر سے کریں اور ڈاکٹر کبس جب جاتے ہیں تو اسے بتائیں کہ مجھے لگتا ہے کہ بچے کا ناک باندھا ہے تھوڑا ساتھ کو گائیٹ کر دیں وہ اس کو اس طریقے سے ذرا ڈیل کر لیں بجائے اس کے کہ وہ ہیوی انٹیبارٹکس اور وہ سارا ہمارے جو بچوں میں کام کرتے ہیں چائلڈ سپیشلیسٹ ہوتے ہیں وہ تو بڑی ایزی لی اس کو ان کے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا لیکن جن ہمارے دوستوں کا ایکسپوئیر نہیں ہوتا ان کے لیے تھوڑی س مشکل ہوتا کیونکہ بچے جب زور سے سانس لیتا ہے تو وہ اس کی چیسٹ بھی اندر کو جا رہی ہوتا ہے سانس لینے کی رفتار بھی بڑی ہوتا ہے تو وہ غبرا جاتے ہیں کہ شاید اس کو نمونی ہو گیا تو ایسی سوٹ پیالیں ہوں گے رہا ہاؤس چاپ علے ہوں گیا نہیں ہاؤس چاپ علے نہیں ہوتے ہمارے کچھ سے نا پرائیویٹ سیکٹر کو انکرج نہیں کیا گیا اس کو آن بورڈ نہیں لیا گیا خاص طور پر فیملی فزیشن کو آن بورد نہیں لیا گیا ہم نے بہت کام کیا جو ابھی ہم نے کہا تھا ہماری پاکستان کے اگمیہ فیملی وزیشن تو اس کے حوالے سے ہم نے بے تہاشا ہم مینے سال میں تین تین سو سی ایمیز کرتے ہیں اپنے دوستوں کو سکھانتے ہیں پڑھاتے ہیں لیکن انفارٹریلی گورنمنٹ لیول پہ یہ کام نہیں کیا جاتا فیملی وزیشن وہ ہے جس نے ایٹی پرسنٹ پاپولیشن کو کیٹر کرنا ہے بلکل ٹھیک ہے دہاتوں میں قصبوں میں شہروں میں آپ کے جو لیز ایریاں جہاں پہ آپ کوئی فیسیلیٹی نہیں ہے وہاں پہ کوئی فیملی وزیشن بیٹھا ہوئے گا جو فرسٹ ایکسپوئیر ہے اس کے پاس پہلے مریض نے جانا ہے تو ان کی ٹریننگ نہیں ہوتی ان کو ایک دفعہ مبی بی ایس کروا کے حضراب کروا کے چھوڑ دیے جاتا ہے اب وہ جانے تو مریض جانے ہیں بلکل ٹھیک ہے ان کی پروپر ٹریننگ شیڈول ہونا چاہیے ان کو آن بورڈ لینا چاہیے گورنمنٹ کو پتا ہونا چاہیے کہاں کہاں پہ لوگ ہیں ان کی کب ٹریننگ ہوئی تھی لیکن اس ٹریننگ کو ڈنڈا نہیں بنانا چاہیے کہ اس کو ٹریننگ کو ان کے لیے سزاہ بنا جائے اس کو ان کو انکرج کرنا چاہیے بلکہ کچھ تھوڑا بہت ان کو پیمنٹ بھی کرنا چاہیے کہ آپ آئیں سیکھیں ultimately انہوں نے کمیونٹی کو سرف کرنا ہے بلکل ٹھیک ہے اگر ہمارے پیشنٹ کو ٹریٹمنٹ ڈور مل رہے ہیں تو اس کا جو فرق پڑے گا وہ یہ ہے کہ ہمارے ٹرچری کیر ہسپیلز بچ جائیں گے ہم برڈن سے تو گورنمنٹ کا پیسہ بچے گا جو بہت زیادہ خرچوں گا ہے ڈی ایچیوز میں رش کم ہو جائے گا رش کم ہو جائے گا جن لوگوں کو زیادہ اچھا ٹریٹمنٹ چاہیے ان کے لیے ڈاکٹر کے پاس ٹائم ہوگا ایک سٹوڈنٹ ہے اس نے ایم بی بی ایس کیا پھر ان کی ہاؤس جوب آ جاتی ہے وہ ہاؤس جوب اپنی کمپلیچ کرتے ہیں پھر وہ اپنا پرائیوٹ کلینک یا گورنمنٹ سیکٹر میں جس کا جہاں پہ جیک لگتا ہے وہ وہاں پہ اس کو سٹارٹ کرتا ہے یہاں تک تو بات سمجھ میں آتی ہے جیسے آپ نے کہا کہ پھر ان کو اسی طرح سے لوارس چھوڑ دیا جاتا اور فیمیلی فزیشن کی کوئی ٹریننگ نہیں ہوتی فیمیلی فزیشن کی جو ٹریننگ ہے وہ اور ایم بی بی ایس اور پھر ہاؤس جوب ان میں کوئی ڈیفرنس ہوتا ہے دیکھیں ہاؤس جوب جب کرتے ہیں تو اس میں بہت سارے چیزیں ہاؤس پیٹل کے اندر چل رہی ہوتی ہیں بہت سارے شعبی ہوتے ہیں بالکل ہوتے ہیں اس کے مطابق جب میں نے ہاؤس جوب کیا تھا تاب تو یہ ہوتا تھا کہ آپ کی چوائس ہوتی تھی چھے چھے ماہ کی دو دفع آپ نے کرنی ہوتی تھی چاہے آپ ایک میں کر لیں چاہے آپ جس جو آپ کی پسند ہے اس کے مطابق کر لیں آپ پیٹرن تھوڑا سا چینج کیا ہوا ہے اس میں انہوں نے بتا دیا کہ چار مینے اس میں کرنی ہے چار مینے اس میں کرنی ہے تو اس طرح سے تھوڑا چینج آتی ہے یہ زیادہ بہتر ہے نا یہ زیادہ بہتر ہے لیکن میرے خیال میں یہاں جو ہمارے فیملی فزیشن ہے وہ جب ایک دفعہ آ جاتے ہیں تو ہماری میڈیکل ایڈیوکیشن بڑی تیجی سے تبدیل ہوتی جاتی ہے روز کی نئی کی نئی رسرچ آ رہی ہے نئی کی نئی چیزیں آ رہی ہیں نئی کی نئی بیماری آ رہی ہیں ہم لوگوں نے کوویٹ کا بھی سونا بھی نہیں تھا ایسے ہی ہے اب آگیا ہے اب کرنا پڑ رہا ہے اس کو کر رہے ہیں آج سے چھ مینے پہلے جو ڈاکٹرز کی صورتحال تھی الحمدلللہ آج وہ نہیں ہیں ٹھیک ہے آج ان کی بات ساری ٹریننگ ہوگی ہے آج وہ میرے خیال میں آج سے چھ سات مینے آٹھ مینے پہلے والا ڈاکٹر کو دیکھ کے تو شاید اس کے اپنے ہاتھ پاؤں پھول جاتے ہوں بلکل ٹھیک ہے لیکن آج نہیں ہے تو اس سرہ سے جب آپ ایک چیز کی ٹریننگ لیتے ہیں کرتے ہیں ساتھ ساتھ چلتے ہیں تو وہ پروگرام چھو ہوتا ہے اس کے اس کے لئے بینیفیشنی چھو ہوتی ہے وہ عوام ہوتی ہے اگر آپ کا ڈاکٹر ویل ایکوپ ڈاکٹر ہے ویل ایکوپ ڈاکٹر ہے ویل ایکوپ ڈاکٹر ہے تو اس کا اثر تو آپ کی عوام پر پڑھنا ہے وہ بہتر ٹریٹمنٹ دے رہا ہے پیسے تو اس نے جو لینے آئے یا انہوں نے دینے آئے ٹھیک ہے لیکن الٹی میٹلی کمیونٹی کو فائدہ ہو رہا ہے کمیونٹی کو فائدہ ہو گا تو گورنمنٹ کا برڈن کام ہو جائے گا تو گورنمنٹ کو آن بوڈ لینا چاہیے فیملی پزیشن کو ٹھیک ہے یہ سب سے بڑی سپیشلٹی ہے اور پوری دنیا میں ہے اور ضروری ہے اور بڑے بڑے ملکوں نے مان لیا ہے کہ اس کے بغیر کزارہ نہیں ہے بلکل ٹھیک ہے یعنی کہ انگلینڈ میں ہائپر تینشن بلڈ پیشر کنٹرول نہیں ہوتا تھا تو وہ پیٹ مرے کہ ہم کیا کریں اور نہیں کچھ ہو رہا تھا آلٹی میلی انہوں نے اس کو آن بول ڈیا اور ان کو ٹاسک دیا اور وہ بہترین ڈیزلٹس ان کو مل بلکل ٹھیک ہے میرے ہم یہاں ٹاپک سے ٹھوڑے ڈیویٹ کر گئے ہیں ہاں ٹاپک سے ہم ہٹ رہے ہیں اس لیے میرے بہت سے سوال ہیں جو میں چاہ رہی ہوں کہ ٹیورنگ پروگرام ان کو کور کیا جائے اس میں بچوں کا ہم بات کر رہے تھے موسم کے حساب سے موسم کے حوالے سے موسم کے حوالے سے موسم کے حوالے سے تو ہم نے بات کیا میں یہ چاہتی ہوں کہ ایک ماں سے لے کے ایک سال تک کے بچے اب ان کو کیسے ہینڈل کرنا ہے ان کی ماںوں نے اور ان کے کیا کیا مسائل ہیں میں خاموشی سے بیٹھ ہی ہوں آپ بات کی تھی پہلے تو میں یہ کر لوں کہ آج کل کا جو موسم تبدیل ہو رہا نا جب بھی موسم بدلے گا بہت سارے موسم میں اور موسم جب بھی بدلے گا کچھ ایشوز نئے آنے شروع ہوجاتے ہیں ٹھیک ہے تو آج کل کے جو موسم کے حوالے سے اس میں نزلہ زکام خانسی اپر ریسپری ٹریک انفیکشن یہ زیادہ ہے اور جن بچوں کی امیونٹی کم ہے ان میں لور ریسپری ٹریک انفیکشن لور ریسپری ٹریک کہتے ہیں کہ جو نیچے چلے جاتے ہیں سانس کی نالیوں میں یا پھر فیپڑوں میں تو وہ جو انفیکشن ہوتے ہیں ان کو لور ریسپری ٹریک انفیکشن کہتے ہیں تو جن بچوں میں امیونٹی لیول کام ہوتا ہے یا ان کا جرسین کا مقدار تھی وہ بہت زیادہ ہو گئی حملہ زیادہ شدت والا ہو گیا تو ان میں لور ریسپری ٹریک انفیکشن بھی آ جائیں گے جس میں برونکائٹس آ جاتا ہے برونکلائٹس آ جاتا ہے نمونیاں آ جاتا ہے اور چیزیں آ جاتے ہیں ٹھیک ہے باہر نکلے ہیں تو ماسک ٹھیک ہے اگر گاڑی نہیں ہے تو ماسک موٹسائیکل پہ بہت سارے لوگ سفر کرتے ہیں ڈیو جو ہے بغیر کسی وجہ کے نہ کریں باہر کے جو کھانے ہیں وہ خاص طور پر یہ جو تھوڑے سے بڑے بچے ہوتے ہیں نہ کریں چھوٹے بچوں کو تھنڈی چیزیں ہیں آج کل کے موسم میں جیسے تھنڈا دودھ دے دیا کسی نے یا جوس پلا دیا یا کول ڈرنک کا بڑا شوق ہوتا ہے لوگوں کو بچوں کو دینے کا وہ نہ کریں ٹھیک ہے وہ چیزیں کیونکہ ان سے یہ چیزیں پھر بڑھتی ہیں اور آگے پھر وہ بچوں کا گلہ خراب ہوتا ہے پھر اپریسپی ٹیک سے پھر آگے چیزیں چلتی ہیں ٹھیک ہے تو ان چیزوں سے بچنے کے لیے ایک تو یہ احتیاطی تدابیر بہت ضروری ہے یہ کرنا چاہیے بلکل ٹھیک ہے جو ذرا بڑے بچے ہیں بڑے بچوں سے مراد ایک سال سے ایک سال سے ڈیو پر بچوں میں بھی ایک سال سے کام اور بچوں میں بھی آپ نے شروع میں بات کی تھی بوٹل فیڈ کی یا فیڈرز تو اقصر اپنے پیشنٹ کو کہتا ہا کہ میرے بال اگے ہیں صرف اس چکر میں اس چکر میں کہ ماں کو یہ بات میں سمجھاؤں کہ آپ نے فیڈر نہیں دے صحیح ہے یکین مانے میں ہمارے یکین کر رہی ہوں ہمارے پاس ایک شعبہ ہے پیٹس کا ایک دپارٹمنٹ ہے جہاں پہ ہمیں انکرز کرتے ہیں ماؤں کو کہ وہ مدر فیٹ کروائیں صحیح اچھا ایک دام ہے دیکھیں اور وہاں پہ مائیں آتی بھی ہیں اور کرتی بھی ہیں اور وہاں پہ ایک ہمارے پروفیسر صاحبہ دکٹر نوشین وہ یہ کہتے تھی کہ ستر سال کی مائی لے او پانچ دن بچہ اس کی چھاتی سے لگا اسے دودھ آنا شروع ہو جائے گا سولہ سال کی لڑکی لیا ابھی اس کی شادی نہیں ہوئی آپ اس کی شادی سے بچہ لگائیں دودھ آنا شروع ہو جائے گا یہ کونسا بڑا ایشو ہے کہ ایک ماں ہے جس کا بچہ ہے جس کی بیس پچی سال عمر ہے تیس سال عمر ہے اور وہ کہے کہ میرا دودھ پورا نہیں ہوتا مجھے دودھ نہیں آتا بہت لیمیٹیڈ کیس ہے بہت لیمیٹیڈ کیس ہے بہت تھوڑے سے کیسز ہوتے ہیں جہاں بھی ہمیں انٹرگوین کرنا پڑتا ہے لیکن اللہ تعالی کی طرف سے یہ ایک چیز ہے اور اس کے ہوتے ہوئے ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے نقصانات کیا ہوتے ہیں اچھا نقصانات پر ہم آئیں گے پہلے ہم اس کو کمپلیٹ کر لیتے ہیں کچھ لڑکیاں یا خواتین ایسی ہوتی ہیں جن کے انٹرنلی ایشوز ہوتے ہیں جن کو دودھ نہیں آتا ان کا پھر ٹریٹمنٹ ہوتا ہے یا پھر کیا حل ہے ان کا وہ ایشوز دیکھے جاتے ہیں کہ ایشوز ہے کیا ٹھیک ہے اور جو بھی پھر ایشو ہوتا ہے اس کے حساب سے فیصلہ کیا جاتا ہے ایک یہ کانسپٹ بھی ہے ہماری عوام کا کہ فورٹی یرز کے بعد یعنی آپ کی شادی لیٹ ہو گئی ہے فورٹی یرز کے بعد آپ کی شادی ہو رہی ہے اور فرسٹ بیوی آپ کا آپ اکتالیس سال کی ہیں تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے پہلا بچہ دیا ہے اب چالیس سال کے بعد کیا دودھ نہیں آتا یہ کانسپٹ ہے لوگوں کا میں نے ابھی آپ سے کہا ایک ستر سال کی امہ لیا ہے اس کو آپ پانچ دن بچہ لگائیں یہ ریزن غلط ہے بالکل غلط ہے اور یہ بلکہ ایک یہ ایکسپیرینس ہے یعنی کہ میرے ایک گھر کے ساتھ جو ایک گھر تھا وہاں پہ وہ جن کی خاتون تھی وہ اپنا بچہ اپنی والدہ کو دے کے چلی جاتی تھی ٹھیک ہے کام پہ ٹھیک ہے جوب پہ جوب پہ تو انہوں نے کیا کرنا کہ وہ اس وقت ستر سال کی تھی ٹھیک ہے والدہ والدہ تو انہوں نے کیا کرنا کہ بچے نہیں چاپ رونا تو چھاتی سے لگانا وہ پانچ میں چھٹے دن اس نے کہا بی بی اپنا بچہ پھڑ منتے دودھ آگئے اوکے 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 اللہ ان کو جنت نصیب کرے تو یہ کوئی ایشو نہیں دیکھیں آج کے دور میں ہمارے پاس کتنی غزائیں اس اوکے موجود ہیں بلکل آپشنس کتنی موجود ہیں بلکل ارب کی دائیاں جی آہ اس وقت سوکے سڑے موسم رہتے تھے گرمی شدد اور کھانے کو کیا ہوتا تھا خجوریں اور باس پانی بھی مشکل سے ملتا تھا بلکل ٹھیک ہے تو وہاں پہ دوو بچوں کو پلا پاکے تھی ہمارے آٹھا حضرت محمدہ مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ دائی نے دودھ پلایا بلکل ٹھیک ہے وہاں پہ دو دو تو بچوں کو دودھ پلا سکتے ہیں آج کی ماں کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ سیت مند بھی ہے اور دودھ نہیں پلا رہا ہے بلکل آپ ٹھیک ہے یہ ایک سائیکولوجیکل ایشو زیادہ ہے اوکے سوال کرنے چاہتے ہیں یہ بتائیے گا کہ اکثر اوقات جب بچہ پیدا ہوتا ہے اوویسلی جس لڑکی کا پہلا بچہ ہے اس کو اندازہ نہیں ہے کہ کیا چیز کس طریقے سے ہونی ہے فرس ٹائم کے بعد ہی سمجھ میں آتی ہے کہ بچے کیسے ہونے ہیں اور بچے کو کیسے ہینڈل کرنا ہے بچہ پیدا ہو گیا اس کے کچھ گھنٹوں کے بعد دودھ اللہ تعالیٰ ماں کے اندر اتارتی ہے اور ماں بچے کو فیڈ کرواتی ہے بڑوں کی طرح سے یہ کہا جاتا ہے کہ اگر فیڈنگ آپ صحیح طرح سے کروارہی ہیں کہ دودھ کی مقدار بڑھ جاتی ہے اگر آپ فیڈنگ صحیح نہیں کروارہی ہیں تو دودھ کی مقدار نہیں بڑھتی اور اگر مقدار کم ہے تو بچہ رو رہے تو یہ کونسپٹ بنایا جاتا ہے کہ بچے کا پیٹ نہیں بھرا بچہ اس لیے رو رہے چلو ابھی تم اٹھ کے فیڈر دے دو پھر اس کے بعد ہم اس کو دوبارہ سے مدر فیڈ پہ کر دیں گے یہ سارا جو میں نے آپ کے سامنے قصہ رکھتا ہے اس کو ڈیفائن کریں اس میں سب سے بڑی مستیک جو ہوتی ہے وہ یہ ہماری جہاں بھی بچہ پیدا ہوتا ہے وہاں پہ جو ڈاکٹسا موجود ہوتے ہیں وہ ایک فیڈ لکھ کے دے جاتے ہیں کہ اس کو فلانا دودھ پلائیں بلکل دیتے ہیں کہ بلکل غلط ہے جتنی جلدی ہوئے بچے کو ماں کا دودھ دینا چھے اور اس میں جو شروع کا دودھ ہوتا ہے اس کی وجہ سے بچے کی امیونیٹی لیول بہت پڑتا ہے بلکل صحیح اس میں کچھ ایسی اللہ تعالی نے چیزیں رکھی ہیں جو اس کو بہت ساری کبتے مدافت مہیا کرتا ہے اور بہت ساری بیماریوں سے بچ جاتا ہے مثال میں دیتا ہوں میزلز کا ٹیکہ جو بچاؤ کا ہے خسرے کا وہ ہم نامے مینے پہ لگاتے ہیں بلکل اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ماں دودھ پلاتی ہے بچے کو اور اس کے دودھ سے اس کمیونیٹی مل رہی ہے نامے مینے تک اس کو ٹیکہ لگانے کی ضرورت نہیں اس کی نامے مینے کے بعد کریں گے لیکن میزلز کے کیس اس سے پہلے بھی آتے ہیں ٹیک ہے وجہ یہ ہوتی ہے کہ ماں پہ ماں دودھ نہیں پلاہ رہی ہوتی ہے ٹھیک ہو گیا اب آپ کا سوال اس میں جب وہ جو بوٹل فیڈ لکھ کے دی جاتی ہے وہ بچہ بڑی تیزی سے مینے دو مینے میں ماں کا دودھ چھوڑ جاتا ہے وجہ وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب آپ دو دودھ دیں گے تو بچہ سہولت کی طرف جائے گا اور سہولت ہے بوٹل فیڈ میں ماں پہ اسے زور نہیں لگانا پڑتا ایزی لی آتا رہتا ہے ایزی لی آتا ہے اور زیادہ آتا ہے اس کا سراخ بڑا ہوتا ہے ٹیک ہے ماں کا دودھ اسے کھینچنا پڑتا ہے زور لگانا پڑتا ہے سک کرنا پڑتا ہے بلکل وہ ماں کا دودھ چھوڑ جائے گا وہ روے گا کہے گا مجھے فیڈر دو ٹھیک ہے ٹھیک ہے الٹی میٹلی وہ چینج کر جاتے ہیں بلکل ٹھیک ہے آپ یہاں پہ پوری ایک سٹوری آپ سنیں پوری فلم ہے سنائے وہ یہ ہے کہ ماں نے شروع میں لگا دیا تھی وہ میرا دودھ پورا نہیں ہوتا تو میں جو ہے یا میں نے کبھی کبھار باہر جانا ہوتا ہے تو میں اس کو عادت ڈال دیتی ہوں فیڈر کی تاکہ میں جس دن باہر جاؤں اس دن جو ہے وہ یہ بوٹل فیڈ کر لے ٹھیک ہے شروع شروع میں تو لگا لیا ٹھیک ہے بچہ تھا چھوٹا مکس دودھ پلا رہی ہے کبھی اپنا پلا دیا کبھی بوٹل کا پلا دیا وہ جو ایک ڈبا آتا ہے نا وہ دس پندرہ دن نکال جاتا ہے ٹھیک ہے وہ ڈبا آج کل آ رہا ہے ڈالر کی وجہ سے تیرہ سو روپے بارہ سو روپے کا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے مینے میں تین ڈبے افورٹ کر لی ہے ٹھیک ہے اب بچہ جب پہنچتے ہیں نا تین چار مینے پہ تو تھوڑی سے اس کو اکل آ جاتی تو وہ ٹوٹل شیفٹ ہو جاتا ہے بوٹل پہ جب ٹوٹل بوٹل پہ شیفٹ ہو جاتا ہے تو اس کی رکوائرمنٹ بھی بڑھ گئی ہوتی ہے ہاں جی بڑا ہو گیا نا تین چار مینے میں بڑھ گیا اس کا وزن بھی بڑھ وہ بڑھ گیا اب اس کا حازمہ بھی اچھا ہو گیا ٹھیک ہے اب اسے بھوگ بھی زیادہ لگ رہی ہے اس کی رکوائرمنٹ بھی بڑھ گئی ہے اب وہ دودھ زیادہ مانگتا ہے ٹھیک ہے وہ جو ڈبا پہلے ماں کا بھی ساتھ پیتا تھا ماں کا بھی چھوڑ گیا وہ جو ڈبا چلتا تھا دست بارہ دن جو مہینے کے تین لگتے تھے تین لگتے تھے اب وہ چلے گا صرف دو تین دن ٹھیک ہے اب جب دو تین دن چلتا ہے تو مہینے کے آتے ہیں سات آخ دبے ٹھیک ہے پھر اببا جان چکے مارتے ہیں ٹھیک ہے جب اببا جان چکے مارتے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا پھر وہ جاتے ہیں کھلے دودھ پہ بلکل ٹھیک ہے جب کھلے دودھ پہ جاتے ہیں تو پھر ایک کوئی گھر کی سیانی عورت کہتی ہے کہ چھپانی میں پاؤ پتلا کر دو انہوں پتلا کر دے ٹھیک ہے وہ پہلے سے بڑی امپورٹنٹ بات ہے یہ جس سے لیا ہوتا ہے اس نے بھی اپنی کسر نکالی ہوتی ہے ٹھیک ہے اس نے بھی تو ڈالنا ہے ٹھیک ہے بلکل 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 ٹھیک نہیں ہے آج کر دو آپ یہی سمجھیں کہ اس کا بھی حقی ہے اچھا جناب پانی مکس کر کے پھر وہ دیتے ہیں وہ بھی کر کے بھیجتے ہیں پورا کام ڈال کے بھیجتے ہیں گھر میں آپ نے بھی ڈال دیا ٹھیک ہے اب آپ پلائیں گے بچے کو کچھی لسی اسی کو کچھی لسی کہتے ہیں ٹھیک ہے بلکل بلکل جو مارت ہے کسٹم رواج اس میں آپ اسی کو کچھی لسی کہتے ہیں ٹھیک ہے آئے دین اس کا گلہ خراب آئے دین اس کا پیٹ خراب اور اگر یہ نہیں ہے تو وہ کانسٹیپیشن میں چلا جائے گا بلکل صحیح جو بہت بڑا مسئلہ ہے وہ بہت بڑا مسئلہ ہے اکسر بوٹل فیڈ والے بچے کانسٹیپیشن میں چلے جائیں گے ٹھیک ہے پھر دوڑیں گے ڈاکٹر کے پاس کہ اب اس کو جو ہے وہ آپ ٹھیک کریں آج اس کو پوٹین لاغیں پھر اس کو انٹی بائٹکس دی جائیں گی اور کیا جائے گا اور سب سے بڑا مسئلہ جو اس میں آتا ہے بوٹل فیڈ والے بچوں میں یہ تھوس گزہ کو لیٹ کر دیتے ہیں لیٹ کر دیتے ہیں بچے ٹھیک ہے دودھ پہ لگے رہتے ہیں وہ دودھ پہ لگے رہتے ہیں ماں بھی خوش ہوتی ہے کہ چلو فیڈر بنایا بچے کو پکڑایا اپنے کاموں میں لگے لٹا دیا دودھ پہ دے دیا بچہ لے رہا ہے اس کو ایسی بری عادت پڑتی ہے کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ مجھے ساری خوش کی فیڈر سے ملنی ہے وہ اس پہ لگ جاتا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ دیکھیں جب بچہ بڑا ہوتا ہے چھے ماں کا بچہ ہوتا ہے تو آپ اسے کہتے ہیں ٹھوس گزہ دو ٹھیک ہے اب آپ دے نہیں رہے جی جی آپ اس کو جو مایکرو نیوٹرنٹس ملنے ہے دوسری چیزیں ملنی ہے اب اس کا حاسمہ مضبوط ہو گیا ہے اس سے زیادہ چیزیں چاہئے ہیں اگر آپ نہیں دیں گے تو وہ دودھ سارا حضم کر جائے گا پوٹی کم بنے گی وہ قبض میں چلا جائے گا بلکل ٹھیک ہے قبض میں جائے گا اس کے ایک اپنے ایشیوز ہیں پیٹ میں درد ہوئے گا پھر وہ کرے گا پھر اس کی پیٹی میں درد ہوئے گی وہاں پہ لیسریشنز ہوئیں گی اور مسئلے آنے شروع ہو جائیں گے زخم ہوئیں گے وہ سارا کچھ ہوگا بہت شدت ہوگا تو بلیڈ بھی آنا شروع ہو جاتا ہے بلکل صحیح ٹھیک ہے لیکن غزہ کی قلت کی وجہ سے اس بچے کی گروت سے ہی نہیں ہو رہی ہوتی گروت نہیں ہوتی اس کا وزن نہیں بڑھ رہا ہوتا ٹھیک ہے اس کا قدس ہی طریقے سے نہیں بڑھ رہا ہوتا ٹھیک ہے اس بچے میں انیمیا آنا شروع ہو جاتا ہے خون کی کمی آنے شروع ہو جاتی ہے اس کی ہڈیاں کمزور ہونے شروع ہو جاتی ہیں اس کے اور بڑھ مسئلے آنے شروع ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے اس کا ایمیونٹی لیول کام ہو جاتا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ اگر کوویڈ آ گیا ایک بچہ جس کا وزن بھی کام میں ہے جس میں ایمیونٹی بھی کام ہے جو پہلے ہی بچارہ کابلے ہیں جو نیمک بھی ہے وہ سارا کچھ ہے تو پھر کوویڈ تو اس کو پکڑے گا بلکل ٹھیک ہے صحیح صحیح ٹھیک ہے نا اگر بچے کو ٹائم پہ ماں اپنا دودھ بلاتی ہے بوٹل سے اس کو دور رکھتی ہے ٹائم پہ اس کو ٹھوز گزہ دیتی ہے بے شمار بیماریوں سے بچ جائے بالکل ٹھیک ہے اور جو آف آسٹی ٹھیک ہے گورورمیٹ کا ایک پورا مارا اپنے پی اپنے پروگرام ہے ایکسپینڈڈ جو اس میں ویکسینیشن پروگرام ہے وہ بہت اچھ ہے اس میں کتی طور پہ اس سے نہ ہٹیں وہ بہت بڑی بلیسنگ ہے اس کو لگوائیں اپنے بچوں کو محفوظ کریں پولیو کے ڈراپس پھلائیں پولیو کا جو ہے وہ بڑا ایشو ہے تو یہ کریں تو ہمارے بچے بیشمار بیماریوں سے بچ سکتے ہیں ہمارے بچے زیادہ بیمار ہی اس لیے ہوتے ہیں اب یہ جو تھر میں ہے آپ نے وہ بچوں کی ویڈیوز نہیں دیکھی کیا ہے وہ غزائی کلت کا شکار ہے غزائی کلت ان کی وجہ سے وہ بیشمار بیماریوں میں فسے ہوئے بچارے اور بیشمار ان کے ایشو سے جب ایک یاد رکھیں یہ پوری کمیونٹی یہ بات یاد رکھیں کسی بیماری سے بچنا آسان ہے لیکن جب اس بیماری کی کمپلیکیشنز آ جاتی ہیں اس کو ٹریٹ کرنا تقریباً ناممکن ہوتا ہے پھر ترلے منتے ہوتی ہیں اور کمپلیکیشن ٹریٹ کرنے کے بعد بھی ایشوز رہ جاتے ہیں ٹھیک ہے تو اس لیے کائنلی اپنے بچوں کو کمپلیکیشنز میں نہ جانے دیں ان کی صحت کا خیال رکھیں ان کو یہ بوٹل فیٹ میں نہ لے کے جائیں ان کی چیزیں نہ کریں انڈیو کیوں آپ کرتے ہیں کسی کی مجبوری ہے کسی کی ماں نہیں ہے بچے کی مجبوری ہے آپ نے بودے دی بوٹل فیٹ کر لیا ٹھیک ہے بالکل ٹھیک ہے کسی کی ماں آٹھ دس گھنڈے کے لیے گھر سے باہر رہتی ہے جوب کرتی ہے جوب نیچر ایسی ہے آپ نے کر لیا ہو گیا کوئی ایکسکیوز تو جو ماں گھر میں ہے مارے دیاتوں میں کسموں میں مارے دیتے ہیں مائیں کیا کرتی ہیں سمپل انہوں نے ویم سے جس چیز سے بھی واش کیا اس کو اور اس میں دودھ ڈالا اور بچے کو مو کو لگا دیا بچے کو پکڑنا آگیا تو اور ہی بہتری ہوتی ہے کہ ماں کو پکڑنا بھی نہیں پڑتا فیڈر کو فیڈر اگر صحیح طرح سے آپ کا بوائل نہیں ہے بوائل پانی میں اس کو نہیں آپ نے نیچنٹلین کیا ساف کیا تو اس سے بھی بہت سے مسائل پیدا ہو جاتے ان مسائل کے بارے میں بتائیں جو بارے فیڈر سے پہلے تو ساف کرنے کا طریقہ بتاتے ساف کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے آپ نے فیڈر کو اچھے طریقے سے سابن سے یعنی ترجنٹ جو بھی آپ کے پاس اویلیبل ہے اس سے ساف کر لیا چیک ہے کوشش کریں کہ فیڈر جو ہے پلاسٹک کی بجائے شیشے کا استعمال کریں مل جاتے ہیں چھوڑے ایکسپینسیو ہوتے ہیں چھوٹے بچوں میں ایزی لی ہو جاتے ہیں کہ توڑتے نہیں ہیں بڑے زرہ توڑ دیتے ہیں چھوڑے 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 کی سفائی آسان ہے اس کے دیواروں کے ساتھ چکنائی کم چپکتی ہے چھوڑے جبکہ پلاسٹک کے ساتھ چکنائی زیادہ چپکتی ہے بلکول اور اس کے اوپر جو انہوں نے لیئر کی ہوتی ہے اس کو گلوسی وہ ڈیمیج ہو جاتی ہے تو پھر وہ اور زیادہ چپکتی ہے چھوڑے ایک دوسرا یہ ہے کہ جب آپ نے اس کو کرنا ہے وہ تو نکل جائیں گے ٹھیک ہے لیکن جو وائرسز یا بیکٹیریز اس کی دیواروں کے ساتھ چپکے ہوئے وہ دھونے سے نہیں مرتے نہیں ختم ہوتے اس کے لیے آپ کو اس کو وائل کرنا ہے کرنا ہے ریکمینڈڈ طریقہ یہ ہے کہ پانی میں پندرہ بیس منٹ سے لے کے آدھا گھنٹہ تک وہ فیڈر اوبالتا رہے ٹھیک ہے بے قائدہ اوبالے کھائے اوبالتے ہوئے پانی میں وہ اوبالے کھائے بلکل بلکل تو وہ فیڈر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ سٹرلائزز ہو گیا ٹھیک ہے یا اگر کوئی بہت ہی جو ہے افورڈنگ کلاس ہے اور وہ ساری چیزوں کو سمجھتے ہیں تو ہوتے رومنس ملتی ہیں بلکل بلکل اوٹوکلیوز ہوتی ہیں اس کے اندر وہ اس کو کر سکتے ہیں تو بلند گوٹ نہیں یہ کر سکتے تو گھر میں عام جو طریقہ یہی ہے کہ آپ اس فیڈر کو جو ہے وہ وائل کریں اور وائل کر کے کریں اسمال اب یہ اتنا ٹائم کنزومنگ چیز ہے کہ ماں کے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا بلکل صحیح تو پھر میری ان کو رائی یہ ہوتی ہے کہ آپ تین چار فیڈر لے لیں ٹھیک ہے ان کو اکٹھا دھولیں اکٹھا دھونے کے بعد کٹھا وائل کر لیں ٹھیک ہے اور ان کو کسی سیف جگہ پر رکھ لیں ٹھیک پہلے ایک استعمال کر لیں پھر دوسرا پھر تیسرا پھر چوتا ٹھیک ہے شام کو پھر کٹھا دھولیں پھر آپ اس کو باری 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 استعمال کر لیں تو وہ کمپیرٹیو بیتر ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اسانی ہو گئے ایک فیڈر یا دو فیڈر کے ساتھ آپ اسے کہیں کہ بار بار تکار تو اس بیچاری کے اوپر اور بہت ساری ذمہ داری ہوتی ہیں وہ کر نہیں پاتی ٹھیک ہے پریکٹیکل نہیں ہے ٹھیک ہے تو وہ پھر جو ہے اس کے لیے مشکل پیش آتی ہے اور وہ ہوتی ہے اس کے اندر بیماریاں جو آتی ہیں وہ گلے کی بیماریاں بھی ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے پچھوں کے جو گلہ خراب ہوتے ہیں اس کے بہت سارے جرسیم فیڈر سے آتی ہیں پیٹ کی بیماریاں بھی ہیں اس میں ڈائریا کی اشیوز بھی ہیں اس کے اندر جو ہے یہ سارے جمز ہوتے ہیں گندے فیڈر میں گندے فیڈر میں اور واٹر بورن رزیزیں جتنی بھی ہیں وہ ساری فیڈر سے پھیل سکتی ہے کیونکہ ہمارا جو پینے کا پانی ہے وہ ساف نہیں ہے ٹھیک ہے پینے کا پانی وہ جگہ جگہ سے سیوریچ کے ساتھ مکس ہوتا ہے اگر آپ اس پانی کے ساتھ اس کو دھو لیتی ہیں تو اس میں بہت سارے جراسیم ایسے ہوتے ہیں جس میں ہیپاٹیٹس بھی ہے جس میں ٹائ فائٹ کے جراسیم بھی ہیں جس کے اندر بہت سارے ایسے پیٹ خراب کرنے والے ڈائریا پیدا کرنے والے جو ہے دست والے جو جراسیم وہ والے جراسیم موجود ہیں تو وہ ساری بیماریاں اس بچے میں جا سکتی ہیں ٹھیک ہے تو اس لیے بوٹل کی جو صفائی ہے وہ بہت ضروری ہے اور پلس بوٹل سے آگے ایک سٹیپ یہ ہے کہ اس کا جو نپل ہے وہ ہوتا ہے ربڑ کا جب آپ اس کو بوائل کرتے ہیں تو وہ سخت ہو جاتا ہے سخت ہو جاتا ہے ہو جاتا ہے جب وہ ہارڈ ہو جاتا ہے تو اس میں کریکس آ جاتا ہے اس کے جو کریکس ہے اس کے اندر جراسیم چھپکے بیٹھتے ہیں جو کہ بازکات بوائل کرنے سے بھی نہیں مرتے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو اس کے لیے ہم ریکمینڈ یہ کرتے ہیں کہ آپ وہ ربڑ کی نپل ہے اس کو بار بار چینج کریں اس کو ایک ہفتے سے زیادہ آپ استعمال نہ کریں ٹھیک ہو گا وہ آپ اس کو بدل دیں لیکن ایسا نہیں کرنا کہ اس کو بوائل ہی نہ کریں بوائل تو کرنا ہے بوائل تو کرنا ہے وہ تو پہلی بات ہے لیکن بائل کرنے کے موجود اس کی نپل جو ہے اچھے کہ ابھی بتا دیں صرا کہ ہم اکثر اوقات دھروں میں اپنے بڑوں سے سنتے ہیں کہ پانی میں جب آپ کیجر کو بائل کرتے ہیں تو اس میں نمک کی ایک چھوٹکی یادہ چمچ دال دیں اور پھر اس پانی میں بائل کریں تو وہ زیادہ بہتر ہے درست؟ جی، بلکل صحیح ہے اس میں اگر آپ لگا دیں تو وہ ایک نورماس لائن بن جاتا ہے تو نورماس لائن بن جاتا ہے تو اس میں اگر آپ کرتے ہیں تو وہ ٹھیک ہے کہ کچھ ماں اپنے بچوں کو خاموش کرانے کے لیے یا شور نہ کریں یا روئے نہ ان کو چوس میں لگا دیتی ہیں بڑی خلاف ہوں میں اس چیز کے آپ بتائیں بلکل اس کے ایک تو یہ آم بندہ تو یہ سمجھے گا کہ یہ غلط ہے اس لحاظ سے دوسرا یہ میں ماں کو کہتا ہوں کہ دیکھیں آپ کو بھوک بچہ کسی وجہ سے رو رہا ہے ٹھیک ہے یا تو اس کو کوئی تکلیف ہے ٹھیک ہے یا اسے بھوک لگی ہے ٹھیک ہے آپ نے اس کے موں میں ربر دے دیا دھوکہ دے دیا دھوکہ دے دیا آپ کو بھوک لگی ہو آپ کھانا بھانگ رہے ہو اور آپ کے موں میں ربر دے دیا جائے تو آپ کو کیسا لگے گا آپ تو سر پھار دیں گے اس کا بلکل ٹھیک ہے بچہ بجرہ یہ نہیں کر سکتا تو آپ یہ زیادتی نہ کریں ٹھیک ہے یہ غلط ہے پہلی بات یہ ہے کہ فیڈر تو پھر صاف ہو جاتا ہے وہ جو صودر ہے نا وہ لوگ اس کو بوائل کرتے ہی نہیں ہا جی اور وہ جہاں پڑی ہے اٹھائی موں میں دے دی بلکل ایسے ہی ہے جس کی وجہ سے اس پہ جرہ سیم کا جانا بہت ہی لازمی ہے ٹھیک ہے آسان نہیں ہے لازمی ہے کہ اس پہ لازمی جرہ سیم جائے گا اور اس کو خراب کرے گا ٹھیک ہے جرہ سیم کی وجہ سے جو ایشوز آئیں گے وہ ہم نے ابھی ڈسکس کر لی ہے اس کے اس میں جانے کی ضرورت نہیں ہے وہ سارے اس طریقے سے آ جائیں گے ٹھیک اور بڑے ایشوز ہوتے ہیں ان کے جو سوکھی وہ چوسنی کر کر کے سک جی جی ان کے جو تالو ہوتے ہیں ان کی شیف چینج ہوتی ہے بلکل صحیح ٹھیک ہے جس کی وجہ سے ان کو پرابلم آتے ہیں بچوں کو ٹھیک ہے پلس جب وہ صرف خالی چوسنی کر رہے ہیں سک کر رہے ہیں ٹھیک ہے اندر کر رہے ہیں تو وہ اندر سے یہ سمجھنا ہے کہ ہم کچھ کھا رہے ہیں ٹھیک ہے اب ان کے میدے کے اندر تو جو ہے وہ جو ہے سکریشن آنی شروع ہو گئے ٹھیک ہے ٹھیک ہے وہ پہ ایسٹس بھی آنے شروع ہو گئے دوسری چیزیں بھی آنے شروع ہو گئے کہ کھانا آ رہا ہے تو کھانا آ رہا ٹھیک ہے نا ٹھیک ہے تو اس کے ساتھ پہ بچے کو فلیچولینس ہونے شروع ہو جاتی ہے گیس بننی شروع ہو جاتی ہے اور پرابلمز آنے شروع ہو جاتی ہے ٹھیک ہے تو یہ سارے اس کے ایسیوز آتے ہیں بلکل ٹھیک ہے اور جو ریسپیٹریک آنے شروع которые asked rejections 必要 path get be solved جی بھی بتائیے گا جہاں پر ہم نے fedlers کی بات کی ہے اس کے ساتھ ساتھ میں یہ جاننا چاہی ہوں آپ سے ایک ماں سے لے کے ایک سال تک اور پھر اس سے اوپر کے بچوں کی بھی بھی بات کی خوص کے بعد بچے کو کس ماں سے تھوڑا 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 کجزا کی طرف لے کر آنا چاہتا pie اب بچے مراد بچے تھوڑا چیز کھاتے ہیں میں بچے مختلف چیزیں آجتی ہیں چھ ماہ کی عمر ہے وہ رکمنڈ ہے ٹھوست کا близی چھ ماہ پہلے آپ کے firmے اس بچے کے اس کو ہم صورت سے کہتے ہیں اس کو آپ نے مدر فیٹ آنے چھیrato Movement چھ ماہ کے بعدرجہ ہم اس کو لے کر آتے ہیں ٹھوست گزا کے اوپر اور آج کل تو ریکمنٹیشن جی آرہی ہے کہ بیچ میں ویٹ کا بھی آرہا ہے ویٹ بھی آپ شروع کر سکتا ہے سی ریلیکس ہمیں مل گئے ہیں دلیا مل گئے ہیں اور ہی گھر میں ریمیڈیز منای جا سکیں میرا پرسنل ایکسپیرینس یہ ہے کہ میں شروع میں بچوں کو جو ہے وہ زرہ ہلکی گزا دیتا ہوں جیسے بنانا بہت اچھا ہے اور سیزنل ہے سیزنل ہے یوگرٹ اگر گھر میں منایا تو بہت اچھا ہے اور اگر نہیں تو پھر آپ لے سکتے ہیں پیک یا اپن نہیں پیک والا لے ٹھیک ہے پیک والا لے اور بنانا کو اتنا بڑا ایشو تو ہے نہیں ہے کہ اس کو بنانا کوئی مشکل کام ہے ہر گھر میں بڑے عراام سے ہو جاتا ہے چمت سے ہی وہ تو بلند ہو جاتا ہے تو وہ آپ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور چاولوں کی ریسپی خواہ وہ سیرلیک ہے ٹھیک ہے خواہ وہ چاول پیس کے ماں گھر پر بنا لے ٹھیک ہے خواہ وہ ابلے ویچاولوں کو ملیدہ سے کر کے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو وہ ایک بنا لے پیسٹ سے اس کی بیسٹ ہے وہ بیسٹ ہے ٹھیک ہے شروع کے ایک دو مینے آپ یہ دیں یہ آسانی سے حضب ہونی والی چیز ہے اچھا بوائل چاول کی جو آپ بتا رہے ہیں اس کا پانی نکال کے وہ بوائل چاول کیا بیچ میں نا نا بیچ میں پانی نہیں نکالنا پانی نکالیں گے تو وہ چیزیں رہ گیا ہاں وہ خراب ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے تو وہ نہیں تو آپ اس کو وہ کریں اور اس کے ساتھ پھر آگے دو کمینوں کے بعد آپ شروع کر سکتے ہیں جو آپ کے آجاتے ہیں ویٹ بالے سیریل ایک بھی آجاتے ہیں تین پلوں مالے بھی آجاتے ہیں اور بڑے تارے ہیں سیریل بے شمار آئے ہیں اور بہت ساری چیزیں ہیں وہ آپ اس میں شروع کر سکتے ہیں بلکل ٹھیک ہے جو جلدی چھوڑا سا لیٹ کرنے والی چیزیں ہوتی ہیں ساگو دانا کچھ لوگ جلدی شروع کر دیتے ہیں کس ماہ سے دینا چاہیے میرے خیال میں اس کو ایک سال سے پہلے نہیں چھیڑنا چاہیے اس لیے کہ اس کو حضم کرنے میں بچے کو وہ اچھا خاصہ ہیوی ہوتا ہے ذرا دکت پیش آتی ہے ٹھیک ہے اسی طرح سے یہ جو کسٹڈ ہیں اور اس میں چیزیں یہ ذرا تھوڑا لیٹ کرنا چاہیے جو آسانی سے حضم ہونے والی چیزیں ہیں ان کو ذرا پہلے رکھیں سال کے بعد پھر آپ کو اجازت ہے کہ آپ اس طریقے سے کر سکتے ہیں اور وائل ایک کے سیج سے دے سکتے ہیں وائل ایک جو ہے وہ بھی آپ نوما سے آپ شروع کر سکتے ہیں نوما سے لیکن بچے کو ان چیزوں کی عادت مد ڈالیں جس کا ٹیسٹ بہت سٹرونگ ہے ٹھیک ہے فار ایکزمپل فار ایکزمپل فاسپوٹ بلکول فار ایکزمپل تلیوی فرائز بڑی سمپل سی بات ہے بچے بڑے فرایز پر لگے من hein فرایز پر ب neglect ہے وہ چپس ارایے بات سپ presence بزار میں بکتے ہیں نمکو، پپٹ، Idea چoftو، سپسکرہ اکرار درم پٹ ن SBB سی باعت ہے بلکل ٹیک ہے طرح پیBI کے البچے ان کو شğı lawmakers بوری ان کو پسند آئی جاتا ہے یہم تو وہ پھر حلکا ٹیسٹ والی چیز ہے اس کو پسند نہیں کرتا بلکل ٹیک ہے جس کی وجہ سے اس کے چیزیں اسے ملنی چاہیے وہ نہیں ہے تو اس لئے بچے کو شروع سے ہی آپ ان چیزوں پر رکھیں جن کا ٹیسٹ اتنا سٹرونگ نہیں ہے جو آپ گھر میں بناتے ہیں جو آپ روٹین میں استعمال کریں اور ایزیلی اویلیبل بھی ہے سستی بھی ہے آپ اپوٹ بھی کر سکتے ہیں شوکیاں شوکیاں پہلے کرتے ہیں بعد پھر پھر خس جاتے ہیں تو آپ کے باقی پھر خس جان لائف کو بھی ہے آپ کی حاصل سکتے ہیں آپ کی حاصل دیکھیں سکتے ہیں وہ چیزیں جو سانی سے اذرم ہیں مل جائے بلکل ٹھیک ہے طرح پیمپر کی شروع کے بارے میں باتے ہیں کہ ہماری موڈرن لڑکیاں موڈرن ماں جو ہے وہ کہتے ہیں کہ کوئی پیمپر کے بغار بچے نہیں پل سکتہ آپ مجھے آپ نے کہنا ہے آپ نے آپ کے بچے مراؤتا تھا آپ آپ کے بچے مرانے پلے میں میں اپنا بچپنا تو نہیں بتاتا وہ تو خیر بہت پرانی بات ہو جائے گی میں وہ بھی کرتا ہوں پیمپر جو ہے نا آپ نے کہا ہے آپ نے کیا بھی لفظ بولا موڈرن ماہ موڈرن ماہ اس کے بات پیمپرز کے بغیر بچہ پالنا نہیں ہے پیمپر کے بغیر بچہ تو پل جاتا ہے ماں نہیں پلتی نین خراب ہو جاتی ہے نین خراب ہو جاتی ہے پیمپر صرف اور صرف ماں کی سہولت ہے بچے کی سہولت نہیں ہے بچے کے لیے وہ کتی طور پر بے شک پیمپر والے آپ میرے پیچھے پڑ جائیں ہم کون سے کسی کا نام لے رہے ہیں جو مسئلہ ہے اس مسئلے پر بات کریں دیکھیں آپ ایک تو خامخواہ اپنا بڑن بڑا رہے ہیں مہنگائی کا دور ہے آپ کہتے ہیں اس کے اوپر یہ سستی چیزیں نہیں ہیں اگر دن میں آپ کو دس بارہ لگانے پڑے لگانے پڑے لگ پتا جاتا ہے ٹھیک ہے ہر بندہ فوڈ نہیں کر سکتا اس میں اور کپڑے میں ہم کمپیر کر لگتے ہیں ٹھیک ہے پہلے کیا ہوتا تھا کہ بچہ پیدا ہونے سے پہلے دو تین مہینے پہلے تیاریاں شروع ہو جاتی تھیں لوگوٹ بنائے جاتے تھے اور کپڑے تیار کیے جاتے تھے ٹھیک ہے اور نیچے بیٹ 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 بچھانے کے لیے دوریاں بنائی جاتی تھے کپڑے دبل ٹریپل لگا کے اس کو بناتے تھے اور نیچے وہ پلاسٹک بچھا دیا جاتا تھا کہ بیٹ ہمارا گندہ نہ ہو بچہ وہ شاب نہ کر دے اور اس کی ویسے وہ نوچیزیں تو یہ ماہ دو تین مہینے پہلے اپنی تیاری شروع ہو جاتی تھے نانیاں دادیاں کرتے ہیں نانیاں دادیاں شروع کرتے ہیں اب آگے ہیں پیمپرز وہ پیمپرز کا سانی ہے لیا لگایا اور پھینک دیا ٹھیک ہے ٹھیک ہے اب وہ اگر آپ بنا لیتے ہیں تو کپڑے کا کیا ہوتا ہے کہ جب آپ نے ایک لنگوٹ لگایا اس کے اندر آپ نے کپڑا رکھا ہوئا ہے آپ بچے نے کیا شیخ جی جی لنگوٹ بھیگیا اس میں سے وہ نیچے لیک ہوا آپ کی وہ جو نیچے کپڑا بچھایا تھا اس تک بھی آگیا ٹھیک ہے اب آپ کی مجبوری ہے آپ نے اس کو چینج کرنا ہی کرنا ہے ٹھیک ہے آپ نے فوراں بچے کو پکڑا اس کو خوش کیا اور چینج کر دیا ٹھیک ہے بچہ درائی رہا ٹھیک ہے اب آپ نے بچے کو لگایا ہوئا ہے پیمپر ٹھیک ہے آپ نے لگا دیا بچے نے کر دیا چھی کر دیا یا پوٹی کر دیا ٹھیک ہے ٹھیک ہے اب آپ کو تو پتہ نہیں چلا سویل آگی تو بڑی اچھی بات ہے نہیں آئی یا آپ سویے پانچے گھنٹے نکل گئے پانچے گھنٹے اس کے اندر بہت سارے ایسے ویسٹ میٹیریلز ہیں جو بچے کی جلد کو نقصان بچائیں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس میں ایسٹس بھی ہوتے ہیں اس کے اندر نائٹروجن کے اینڈ پروڈکٹس بھی آتے ہیں اس کے اندر اور چیزیں بھی آتے ہیں ٹھیک ہے جب وہ دو چار پانچ گھنٹے تک بچے کو لگے رہیں گے اور پلس اندر کا محول نمی والا ہے بائی سے وہ خوش ہے بلکل ہے چاہے وہ جتنا مرضی ایبزارب کر لے لیکن اس کی نمی اندر رہتی ہے بلکل رہتی ہے وہ بچہ جو ہے اس کی جلد اس کو ریکٹ کرتی ہے اور ریکٹ کرنے کے بعد وہاں پہ ریشز پڑ جاتے ہیں ٹھیک ہے وہ لال ہونی شروع ہو جائے گی اور باز کا تو اتنا ہوتا ہے کہ وہاں سے خون نکل ریشز ہوئے ہوتے ہیں دانے بنے ہوتے ہیں بچہ گلا ہوتا ہے ایسے ہی ہے اس کے لئے آپ نے مزری کر دی ماں کی سہولت کی بچے کے لئے ایک مزری کر دی ٹھیک ہے تو ایسا نہیں کرنا چاہیے بلکل نہیں کرنا چاہیے جو ہمارا دیسی طریقہ تھا وہ بہت اچھا ہے بلکل ٹھیک ہے یا پھر آپ جو ہی بچہ وہ کرے آپ کون ہے جو اس کے سرانے بیٹھا رہے اور اس کو جو ہی بلکل ٹھیک ہے یہ ممکن بات ہے ڈرکسا کوئی میسیج دینا چاہیں گے میسیج ایک ہی ہے آج کے دور میں جہاں پہ پلوشن بہت زیادہ ہے خود بھی سیف رہیں اپنے بچوں کو بھی سیف رکھیں بلکل ٹھیک ہے انڈیو چیزوں کے پیچھے مط بھاگیں فینسیزم کے پیچھے مط بھاگیں چیزوں کو جتنا آپ آسان رکھیں گے اتنی آپ کی مشکلات کام ہوگی بلکل ٹھیک ہے اتنی آپ چیزوں میں کو جو ہے کمپلیکیٹڈ بنائیں گے اس کو مشکل بنائیں گے اور شوکیہ شوکیہ اس کو کرنے کی کوشش کریں گے وہ مشکل کام ہو جائے گا وہ مشکل ہو جائے گا آپ کے لیے آپ کی فیملی کے لیے مصیبت کھڑی کھڑی بلکل ٹھیک ہے جناب بہت بہت شکریہ آپ کا ٹھیکس آلارتی ناظرین پروگرام کا وقت اپنے اقتطاق کو پہنچا سیم ٹائم سیم چینل پھر سے حاضر ہوں گے اپنی مزبان تحمیل شیخ کو اجازت دیجئے اللہ حافظ